بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں جو کہ نوول مینجمنٹ ٹریٹمنٹ میتھڈز پر مشتمل ہے اس میں میں بات کروں گا what are nootropics nootropics کیا ہیں بسیکلی یہ برین کاغنیشن پاور کو بڑھاتے ہیں برین جو ایکٹیویٹی اس کو بڑھاتے ہیں wakefulness کو انکریز کرتے ہیں so let us see what are the nootropics if you have not subscribed my channel please subscribe it first and watch full video please what are the nootropics now we will see the topic in which nootropics also known as cognitive enhancers یعنی cognitive enhancers کا مطلب ہے برین کی جو cognition ہے memory power ہے activity ہے alertness ہے اس کو بڑھاتے ہیں are drugs that some people use in an attempt to improve memory آپ کی جو یاداشت ہے اس کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے increase mental alertness alertness اور mental alertness کو بڑھاتے ہیں یعنی بندہ تھکہ ہوا نید میں ہو نارکولیپسی میں ہو اس کو جگاتے ہیں activate کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نارکولیپسی کا شکار ہوتے ہیں یعنی ان کو دن کے ٹائم بھی نید آتی ہے رات کو بھی آتی ہے تو اس کو جگانے کے لیے attention deficit patient کے لیے یہ drugs استعمال ہوتی ہیں ایک تو یہ improve memory یا Alzheimer disease کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور and concentration as well as boost energy levels energy level کو boost کرنے کے لیے micro circulation کو بڑھا دیتی ہیں یہ and wakefulness اور جگانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں neutropics are simplified as smart drug brain booster and memory enhancing drug یہ memory enhancing drugs ہیں اس کو ہم بسیکلی مختلف نام دیتے ہیں یعنی اس کو smart drugs بھی کہا جاتا ہے brain booster بھی کہا جاتا ہے memory enhancing drugs بھی کہا جاتا ہے اس کو ہم شارٹ کٹ کرتے ہیں یہ neutropics کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں smart drugs covenation covenative enhancers ہیں basically you can see from this figure اور اس کے بعد دیکھتے ہیں what are the major types of drugs ان کے کون کون سی یعنی formulations ہیں یا drugs available ہیں some are pharmaceutical drugs that are designed to treat conditions such as sleepiness اور narcolepsy narcolepsy کہتے ہیں need زیادہ آنا یہ کہتے ہیں sleep needs آنا سلیپی نیس نید نہ آنا نارکولیپسی بھی نے کہا جاتا ہے to improve attention attention کو improve کرنے کے لیے and focus in people with attention disorder جس میں attention disorder اس میں attention نہ ہوتی ہو attention deficit ہو ADHD جو ہے disease اس میں بھی استعمال ہوتی ہیں attention deficit hyperactivity disorder اس میں بھی استعمال ہوتی ہیں تو یہ تین چار major uses ہیں pharmaceutical drugs available ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں however some healthy people use these drugs in an attempt to improve their coagulation performance کچھ healthy people miss use بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں use کرتے ہیں کہ ان کے brain کی activity اتنا اچھی نہیں ہوتی نینج زیادہ آتی ہے کمزوری ہے کوئی reason ہے تو coagulative performance increase کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اس کو اگر properly آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو سارا کچھ آپ کو سمجھ جائے گا what are nootropics while nootropics may help mask fatigue یہ بھی ایک اہم point ہے کہ زیاری طور پہ تو آپ ٹھیک ہے بڑے concentrated نظر آرہے ہیں alert نظر آرہے ہیں لیکن یہ چیزوں کو ماس کر دیتی آپ کے fatigue جو ہوتی اس کو ماس کر دی جیسے opioid analgesic euforic effect ہوتا ہے کہ ماس کر دینا کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی اس طرح یہ بھی fatigue کو ماس کر سکتی ہیں تھکاوت کو محسوس نہیں ہو گئی procrastation ہے اس میں جو ہے یا boredom ہے boredom سے مراد ہے کہ بور ہو چکا ہے بندہ تھک چکا ہے نیند کر رہا ہے یا ڈیلے ہو رہا ہے کسی چیز تھک رہا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس سے intelligence نہیں بڑھتی یہ زین امریکن جو برین پہلے بن چکا ہے وہ intelligence ہے اس کی بعد میں یہ نہیں بڑھاتے قدرتی اور ویسے آپ کو ایسی چیز کھائیں جس سے بڑھ ایفیکٹ ختم ہوگا تو آپ کی پرفارمنس بھی ختم ہو جائے جیسے جن کو بائی لوبا ہے مختلف یہ ڈرگز استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں ہومیگا تھری فیٹی ایسیڈز ہیں اس طرح ڈویین آف نوٹروپکس کو اگر دیکھا جا تو تین حصوں میں ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جنہیں ویک فولنیس پروموٹنگ ایجنٹ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ایڈی ایچ ڈی ایٹنشن ڈیفیسٹ ہیپر ایکٹیویٹی ڈیسیڈر ہیں نوٹروپکس سپلیمنٹس ہیں کچھ سپلیمنٹس جو ہیں مختلف ہربل پارمولیشن میں اویلیبل ہیں کچھ فش آئل ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ ہیں ان کے بارے میں دیکھیں کہ کون سے ایویلیبل ہیں اور کیا ان کا یوز ہے سب سے پہلے ہم یو جیرائیک کے بارے میں دیکھتے ہیں یو جیرائیک آئی کلاس آف ڈرگ دیٹ پروموٹ ویک فولنیس کو بڑھاتی ہیں ایک تو ویٹ پر چیز نہیں کرنی چاہیے ڈرکٹر کی پریسکرپشن کے ساتھ ہی یہ ڈیلیوری ہوتی ہے اس میں موڈا فینل ہے کامن سائیڈ ایفیکٹ انکلوڈ انکریز الٹنیس اور فوکس بڑھ جاتا ہے ریڈیوس فٹیگ ہو جاتی ہے انگزیٹک بڑھ سکتی ہے ہیڈ بڑھ سکتا ہے پینز نیڈلز جو ہیں وہ محسوس ہوتی ہیں بڑی کے اندر چیسٹ پینز ہو سکتا ہیں نید نہیں آئے گی نوزی نروس ہو سکتا ہے یہ بسیقلی یو جرائکس ہیں بسیقلی یہ ڈرگز جو بسیقلی فولنس کو انحامز کرتی ہیں اس کے بعد ایڈ ایڈی میڈیکیشنز ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہیپر ایکٹیوٹی ڈیسارڈ ان میں میڈیشن میں تین جو میجر ہیں یہاں پہ آویلیبل میتھائیل فینیڈیٹ ہے ریٹالین کے نام سے آویلیبل ہے اور لیکس ایمفیٹامین ہے اس کا ڈیریویٹیو ہے ایمفیٹامین کا دیکس ایمفیٹامین ہے سمٹائم یہ مٹاپے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں ایمفیٹامین اور جاگنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یہ ان کے ٹیبلیٹس کے نیم ہے میتھائیل فینیڈیٹ ایک ہم بات کریں گے میتھائیل فینیڈیٹ کی اس میں یہ یوفوریا کاز کرے گا اس کے علاوہ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا لیکن اس کے ذہنی طور پہ جو مائنڈ انہانس ہو جاتا ہے جیسے مارفین ایکٹیویٹی دیتا ہے یوفوری ایفیکٹ ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے گا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہائیٹ باڈی ٹمپریچر ہو سکتا انکریز ہو سکتا کارڈیویس ریٹ بڑھ سکتا انکریز ایکٹیویٹی ٹاکیٹ ایونیس زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے تھکاوٹ نہیں ہوگی زیادہ ہو جائے گا ریڈیوز فٹیگ کم ہو جائے گی اپیٹائیڈ بھی کم ہو جائے گی ڈرائی ماؤت ہوگا کیونکہ ایکو لینرجک ایفیکٹ بھی ہیں ان کے مختلف میکنیزم ہیں ڈائیلیٹڈ پیپلز ہیں نازین ہیڈیک ہیں انکریز سیکس ڈرائی بھی بڑھ جاتی ہے اس لیے فیلنگ آف کلیور نیس گریٹ کمپیٹنس اپنے آپ میں آ جاتی بندے گے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پاور آ چکی ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں یہ یوفورک ایفیکٹ کی طرف سے ہو رہا ہے یہ میتھائل فینیڈیٹ یا دوسری ان کی فارم ہیں نوٹروپک سپلیمنٹ کی بات اگر ہم کریں مختصر اور جام سرٹن بی وائٹامنز ہیں فیش آئل ہیں ہربل سپلیمنٹ ہیں جس میں جنکو بائی لوبا ہے آپ استعمال کرتے ہیں ٹیبلٹس بھی ان کے اویلیبل ہیں مختلف کیپسول بھی اویلیبل ہیں پینکس جنسنگ ہیں این ایکسٹریکٹ آف بائی کوپا منورائی مونی رائی روڈیولا روزیا نون ایز اڈاپٹو جن ان کو کہا جاتے ہیں نیچے والے سپلیمنٹ سے ہربل سپلیمنٹ اڈاپٹو جن یہ بڑے پاورفول الارٹنس بھی کرتے ہیں باقی جو اڈاپٹیشن اس کو کنٹرول میں لاتے ہیں می آفر ای سیفر اپشن ٹو فارماسیوٹیکل ڈرگز ٹو انہانس کونیشن پرفارمنس بینیفیٹس می ناٹ بی ایز ایمیجییٹ بر ایفیکٹس 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 کافی ہے اور الفا برین ہے مختلف یہ ٹرین نیم آویلیبل ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اور پرچیز کر سکتے ہیں لیکن ویڈاوٹ پریسکرپشن آف ڈی ڈاکٹر یہ لینے نہیں چاہیے پہلے چیک کروائیں کہ پرابلم کیا ہے ای ڈی ای ڈی ڈی ہے آلزہمر دی سیڈن ڈروزینیس آف نارکولیپسی کی جو ایکٹیویٹی اس کو کم کرتی ہے اور ایڈریل کے نام سے ایویلیبل ہے فیٹامین اس میں ایڈی ایچ ڈی کی ٹریٹمن میں استعمال ہوتی ہے میتھائیل فینیڈی ریٹالین کے نام سے ایویلیبل ہے سٹیمولنٹ 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 لیے اور میمینٹین جو ہے یہ بھی کچھ استعمال ہوتی کچھ آدھر ان کے یوزز ہیں یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ برین فوڈ ہیں خاص طور پہ فش آئل ہے ایگ ہیں اس میں بیریز ہیں اور کچھ ڈرائی فروٹ ہیں ایووکیڈو ہیں یہ مختلف فلاور پناٹس ہیں یہاں اس کے بعد ایک اور ڈیریویٹیوز ہیں پیرولی ڈیریویٹیوز جس میں پیرا سیٹیم اگزیرا سیٹیم اینی را سیٹیم پیرو پیرومی سیٹیم یہ چار ڈرگز ہیں بیسیقلی اویلیبل ہیں دیز ڈرگز انہانسنگ دی لرننگ پروسس کو بڑھاتی ہیں ڈیمنیشنگ دی ایمپیرڈ کوگنیشن کو کم کرتی ہیں اور پروٹیکٹنگ اگنس برین ڈیمیج برین ڈیمیج جو ہوتا ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں میکنیزم میں انکلوڈ ان سب جو ڈرگز کے جو ہم نے دیکھے ہیں ان کے میکنیزم ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ایم پی ایم پی ریسپٹر پہ ہو سکتے ہیں کولینرژیک ریسپٹر پہ ہو سکتے ہیں میٹابو ٹروپک گی ایم پی ریسپٹر پہ ہو سکتے ہیں یا پھر ڈیم ڈی ریسپٹر پہ ہو سکتے ہیں ریسپٹر پہ ہو سکتے ہیں کولینو مائم jur مش سجیشن ہیں یہ کارٹیکس اور ہپو کیمپس کے اوپر خاص طور پر پیرا سٹیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ یہ ان کو ریگولیٹ کرتی ہے سٹیمولیٹ کرتی ہے اور ان میں این ایم ڈی ای ریسپٹرز انوال ہیں اس میں کیونکہ پیرا سٹیم جو ہے نوٹروپل کے نام سے اویلیبل ہے یہ بھی آلزیمر ڈیزیز اور مختلف ڈیزیز میں دیتے ہیں لرننگ کے لیے ویک فولنیس کے لیے امپورٹنٹ ڈرگ ہے اور نوٹروپل کے نام سے اویلیبل ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ مختلف ان کے میکنزمز ہیں یہ بھی نام بتایا گیا ہے کہ تین میکنزم ای ایم پی ای ریسپٹرز ہیں کولینرجک ریسپٹرز ہیں میٹا بوٹروپک ریسپٹرز ہیں اور فردر گلوٹومیٹ ریسپٹرز میں این ایم ڈی ای ریسپٹرز بھی انوالو ہیں دی رول آف پیرا سٹیم انہانسل دی میمری ان لرننگ یوزڈ ان ٹریٹنگ سینائل ڈیمنشیا ڈیمنشیا کے لیے جو اب میمری لاس ہو جاتی ہے اول ڈیز میں تو اس کے علاوہ الزیمر ڈیزیز میں خاص طور پر یہ استعمال ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ڈرگ ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کوئنیٹیو انہانسرز ہیں کچھ نوٹروپکس کہا جاتا ہے اور شیڈیول ڈرگ میں ہی رکھا گیا ہے ان کو ایسے کوئی ڈرگ جو ہے پریسکرائب ڈرگٹ نہیں کر سکتا چاندے کے ایسی ڈرگز ہیں مدفنل for example is a schedule 4 substance that can only be prescribed by a doctor or dentist in ordinary course of their professions یہ دیکھ کے اس کے مطابق کے اس کی reasons ہیں نہیں ہیں اس کے مطابق دیں گے مدفنیٹ کے اگر بات کریں is a schedule 8 ڈرگ which means doctor must follow state and territory laws when prescribing it and must notify or receive approval from the appropriate health authority یہ نوٹروپل ہے for example 800 میلی گرام میں available ہے پیرا سیٹیم اس میں ہے اور موڈا فینل جو ہے اس میں موڈوی جل کے نام سے available موڈوی جل یہ مختلف trade names ہیں مختلف چیزیں available ہیں thank you very much for your attention god bless you all اللہ حافظ please subscribe my channel if you have not subscribed earlier and watch this video fully thank you اللہ حافظ موسیقی موسیقی